ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے کیا بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر کے نفع لینا جائز ہے؟ ہندوستان کی حکومت کے جو بینک ہیں وہ کافر حربی کے بینک ہیں اور مسلمان اور کافر کے ترمیان سود نہیں ہوتا ہے لہذا اگر کسی نے ہندوستان کے بینکوں میں پیسے جمع کیے اور ان پیسوں پر اگر اسے نفع ملا تو وہ نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ نفع لے سکتے ہیں ہاں اگر کوئی ایسا بینک ہو جو مسلمانوں کا ہے یا اس کے اندر مسلمان بھی شریک ہے تو اس بینک سے جو انٹریسٹ کے نام پر نفع دیا جاتا ہے وہ لینا جائز نہیں ہے لیکن عام طور پر ہندوستان کے بینک یہ کافر حربی کے بینک ہیں لہذا ان کے بینکوں سے جو منافع ملتا ہے وہ لینا جائز ہے لیکن ایک بات کا خیال لگا جائے کہ ان کے بینکوں سے جو نفع ملتا ہے اس کو جائز سمجھ کر کے لیا جائے کیونکہ کافر کا مال بغیر کسی غدر کے بغیر کسی بد اہدی کے اور اس کی رضا مندی سے ملتا ہو اور قانون کے خلاف نہ ہو اس کو لے سکتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص ان کے بینکوں سے یا ان کے کسی بھی ایسی کمپنی سے ملنے والے نفع کو سود سمجھ کر کے لے گا تب پھر وہ کنہگار ہوگا تو سود ہے نہیں اور سود سمجھ کر کے نہ لیا جائے بس یہ سمجھ کر کے لیا جائے کہ کافر کا مال مل رہا ہے قانون کے خلاف بھی نہیں ہے اور اس کی رضا مندی سے مل رہا ہے اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں ہے کوئی غدر بھی نہیں ہے لہذا میرے لئے مال حلال ہے اور یہ سمجھ کر کے اگر اس کے مال کو وہ لیتا ہے تو لینا جائز ہے واللہ تعالیٰ اعلیٰ